اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد اطنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس لورز اور پیٹس لورز اس وقت لہاری میں مجود ہے لہاری گیٹ بھاٹی گیٹ کے پاس اور اس وقت میں اصد بھائی کے پاس لہاری آیا ہوں اصد بھائی کا ڈیرہ ہے حاجی اصد کے نام سے اور استاد نونی یہاں پہ ماشاءاللہ مجود ہیں جو بڑے نامور ہیں استادوں میں سے ہیں اور ان کے بڑے شگرد ہیں اور یہ جو فلیکس دیکھ رہے ہیں اس پہ ماشاءاللہ ان کا پورا ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو انہوں نے وین کیا ہے ماشاءاللہ اس پہ کہ اوارڈ لیتے بھی بھی نظر آ رہے ہیں اور انتر جو انہوں نے ڈیرہ بنایا ہوا ہے یعنی کہ جہاں جانور رکھے ہیں اپنے وہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور اوپر جتنے شگرد ہیں استاد نونی کی یہ بھی آپ کو سارے ٹائٹل میں نظر آ رہی ہیں فلیکس پہ یہ سارے ان کے شگرد بھی ہیں اور دوست بھی ہیں اور یہ لاہور کے مشہور تیرین لوگ ہیں جو بڑے شوق رکھنے والے ہیں اور آج میں ان کے پاس آیا ہوں اور آپ کو شوق دکھان ہوں اور آگے جانے سے پہلے جید دوستر نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور اپنا بھی کوئی شوق دکھانا چاہتے ہیں یا پیٹ سیل کرنا چاہتے ہیں تو دیوے کے نمبر پر وٹس اپ کریں لوکیشن سینٹ کریں انشاءاللہ پیٹس لوگر آپ کے پاس بھی آئے گا اید آنے والی ہے اید کے لیے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے شوق ہیں جو کہ آپ کو دکھانے اور آپ نے بھی دکھانے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں تو چلتے ہیں ایسر بھائی کے پاس اور سار نون یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت زبردست اور ابھی چلتے ہیں استار نونی کے پاس اسلام علیکم جی استار جی کی حال چلنے ٹھیک تھا اچھا ماشاءاللہ استار جی کجلا تھے ماشاءاللہ بڑا سونہ تھے رکھیا ہے تے اے میں نو دس ہو کہ ویسے دے گل میری پوچھنی بیوکوفی ہوئی گی لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہاں گا کہ تانو کنے سال ہو گئے نے شوق رہ دی ہوئے میں نو ماشاءاللہ جی ہو گئے نے شوق کر دیا کم سے کم پندرہ سولہ سال ہو گئے پندرہ سولہ سال ہو گئے نے کیونکہ ماشاءاللہ تانو جڑی گنا پورے پاکستان دے بھی شاعری کوئی بندہ ہوئے گا جڑا نہیں جاندہ ہوئے گا کہ ماشاءاللہ تس ہی استاد بن دے ہو تو کنے کی شکرد رکھی ہوئے ہیں شکرد دے ماشاءاللہ کافی زیادہ نے سارے شکرد پاہینیں اپنے کوئی دوست پر آنے یہ دا کوئی پوچھ دا نو اچھے طریقے دا گائر کار دے بس ٹھیک ہے تو اہی مقصد ہونڈا ہے پوچھنڈا کہ اگر آپ بھی استاد نونی کے شکرد بننا چاہتے ہیں یا ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ استاد نونی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر آخر میں ہم دے دیں گے اور یہ کجلہ ہے ماشاءاللہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کی یہ دیکھیں اس کا فیس بیوٹی میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے فیس بڑا پیارا ہے اس کا استاد جی ایدی کو خوبی ہیں دستو لوکا نو کجلہ کیونکہ لوکی کہندے نے کجلے کی خاص چیز ہونڈی ہے کہ کجلے دی خوبی دستو لوکا نو کہ جنہ نو نہیں پتا کجلے دی خاص خوبی ہونڈی ہے سب تو اچھا ہے نکورا میں بلکل ہے ماشاءاللہ نکورا کاندی ہائٹ ہے پانچے نشان پورے نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لابطہ لام ماشاءاللہ بلیڈ لین اچھی ہے گی صحیح گی ساتھ جی میں نے دستو کے ایک پورا کجلہ تیار کرنا ناستے کنہ کا ٹائم لگ دا ہے سار کم سے کم بچہ لے یہ انہوں دو سال لگ دے دو سال لگ دے بچے انہوں دو سال لگ دے کہ کوئی شوق کرنا لگ ہوئے تو انہوں تسی کی ایڈوائز کرو گے جو دا شوق کرنا لگے گا انہوں اسی آہی کو مانگے گے ایک سال کم سے کم بچہ رکھے اگلے سال اچھا شوق کرے گا ایک سال لے جو میں کوئی تھوڑی معلومات ہو جگی کہ اس طرح کئرے ٹائم کئری خوراک دے نہیں ہے کئرے ٹائم کئری خوراک دے نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ عموماً لوگوں نے اے چیز ہوں دی ہے کہ کجلہ لے لیں دے نہیں لیکن انہوں نے خوراک دا ڈائیٹ دا نہیں نہیں پسند وہ پھر ڈائیٹ اور انہوں نے سمجھا ہوں گے دستانگے وہ پھر پورا سال ایس نہ کرے گا اگلے سال سے بہتری آئے گا صحیح ہے تو بلکل یہ بات ٹھیک ہے آپ کوئی بھی گاڑی لیتے ہیں تو یقیناً شوروم پہ جا کے پہلے آپ اس کی ساری ڈیٹیل معلوم کرتے ہیں اور کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو پہلے اس کی بک پڑھتے ہیں تو جانور بھی جب آپ لیتے ہیں کجلہ یا کوئی بھی شوق رکھتے ہیں تو پہلے اس کی اہمیت اور اس کی خوراک کے بارے میں ڈائیٹ کے بارے میں ضرور پوچھا کریں کیونکہ اس کے بغیر آپ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن کجلہ اس طرح تیار نہیں ہوا تو کسی استاد بندے کو پکڑ لیں تو آپ کو یہ مسئلہ نہ ہو جیسے کہ استاد نونی اس وقت ہمارے ساتھ مجھود ہیں اور یہ ساری باتیں ان سے اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں تاکہ کچھ ٹیپس یہ آپ کو مل سکیں باتوں باتوں میں تو استاد جی میں نے ہوئے دسو کہ ہن دو سال دا ہو گیا ہے نہیں یہ ایک سال دو ہے ایک سال دو ہے اگلے سال انہیں ہونا کربانے اگلے سال انہیں کربانے چھے داندے چھے نہیں جی یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں ابھی ماشاء اللہ یہ بچہ ہے اور یہ ایک سال کا ہے دو دانت کے ساتھ ہے یہ اپنی مو کھول کے خود دکھا رہا ہے یہ خود مو کھول کے دکھا رہا ہے اور ماشاء اللہ اس کی جو آپ جسامت دیکھیں ابھی یہ میلہ کچھ ایلا ہوا ہے اور میلہ اس لیے ہوا ہے تاکہ نظر نہ لگے کیوں سال جی ہیں جی یہ اگلے سال کے لیے دکھا اس کو نان لائے اچھا اگلے سال آستے نہیں جی یہ اگلے سال کے لیے رکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سال جی نے ایک تیڈا رکھا ہے تیڈا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ تیڈا بھی بڑا پیارا خوبصورا ہے سال جی سوڑے ادھر کرو زرہنو کیونکہ تیڈے کے بھی بڑے بڑے شوکین ہے اور تیڈا بھی ایک ایسی نسل ہے جو کہ بڑے ہی اچھا تیڈے کے بارے میں سال جی میں نو دسو کہ تیڈے نو رکھا ناستے کہ بہت میند کرنی پہندی ہے ایسی نسل ہے اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ اپنے مو نالی سونا ماشاء اللہ تیارہ رہا سینہ چیک کرو ہاں جی یہ رکھیں ماشاء اللہ سینہ چیک کریں اور اس کی جو آپ ہائٹ اتنی نہیں ہوتی اچھا ایک کلو کنک کھاتا ہے پانچ کلو پتھے لین جی ایک کلو کنک کھاتا ہے اور پانچ کلو پتھے اور یہ تیڈے کے آپ سائز چیک کر لیں اور ماشاء اللہ اگر بڑے بکرے کا گوش آپ نکالیں گوش کے حساب سے بات کریں تو بڑے بکرے جتنا اس کا گوش ہے اور ماشاء اللہ خوبصورتی اور اس کی جو کمر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پورے بڑے بکرے جتنی ہیں چوڑی ہے اور ماشاء اللہ کادم ہے چھوٹا ہے لیکن پورا پٹولا ہے کیوں سائزی ہیں جی اور یہ پٹولے ہی اچھے لگتے ہیں پٹولے ہی بنتے ہیں اس کی سب سے بڑی خاصیت جو ہے اس کے کھڑے کان اور خوبصورتی ہے یہ یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو ایک بر پہلے بھی ٹیڈے کا شوق کرایا تھا اور اس ٹیڈے کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے بہت سارے جوہے کمیٹس بھی کیے تھے کہ اس کی جوہے خوراک اور ڈائیڈ کے حوالے سے تو ساتھ جی میں نے دوسروں نو کی ڈائیڈ دیں دیں دوں سپیشل کوئی ڈائیڈ ہے یا نارمل دن دیں دیں یہ نارمل ہی ڈائیڈ ہے گی اچھا کوئی سپیشل ڈائیڈ نہیں ہی گی نہیں سپیشل ہے سمجھو کہ سب تو کٹ کھرچے جی تیار ہے ٹیڈہ ہونڈ ہے ماشاءاللہ یہ بھی آپ کو آج ٹپ مل گئی کہ سب سے کم خرچے میں ٹیڈہ تیار ہوتا ہے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیڈہ لے کے رکھیں اور ایک سال اس کی سیوہ کریں اور اید پہ پھر میوہ کھائیں کیونکہ ماشاءاللہ یہ ٹیڈہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن آپ ماشاءاللہ اس کا ویڈ اگر کریں تو اندازہ اس آج یہ جاتا کنے کا ویڈ ہوئے گا اندازہ میرا ویڈ ہے ایک سو پانچ کلو ماشاءاللہ اے بیخو جی ایک سو پانچ کلو اس کا ویڈ ہے اور قد میں آپ دیکھ لیں چھوٹا سا ہے لیکن ایک سو پانچ کلو اس کا قد ہے اس کا ویڈ ہے ایک سو پانچ کلو یہ دیکھیں اور یہ بھاگ گیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بیتل نسل میں امرصر بیتل ہے اور کالا ڈبا ہے ماشاءاللہ ہائیڈ اس کی چیک کریں اور اس کی لیندھ چیک کریں خوبصورتی اس کی چیک کریں اور ماشاءاللہ میں کلوز جا کے بھی جھالر اس کی اور کانوں کی لیندھ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت اور چھاتی اس کی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی چوڑی ہے اور ابھی ڈھیلا ڈھالا ہے یہ دیکھیں اور امبر سری یہ ہے اور امبر سری کی سب سے بڑی پہچان جو ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ماتھا ماتھے سے ماشاءاللہ امبر سری کی جو اصل پہچان ہوتی ہے وہ اس کے ماتھے سے ہوتی ہے اور ماشاءاللہ فیز بیوٹی آپ اس کی چیک کریں ماشاءاللہ اور اس کے یہ دیکھیں پورا سو بٹا سو جس کو کہتے ہیں نا ماشاءاللہ اور بہت اچھی ہائٹ میں ہے اور لیندھ بھی اس کی ماشاءاللہ ابھی پوچھ لیتے ہیں اس آجی ہائٹ کے لیندھ کی نہیں ہوئی گی اندازن اس کی لیندھ ہے اور اس کی تقیبا تھے پورا سنٹالیس انچ ہائٹ ہے اس بگری کی پورا سنٹالیس انچ ہائٹ ہے اس بگری کی میں پیچھے آگے دکھا رہا ہوں اس کو یہ دکھیں اور استاز جی کے یہ دکھیں فیس تک پورا آرہا ہے ماشاءاللہ کیا چیز ہے زبردست بہت خوبصورت اور استاجی میں نے دسوک کہ اے ایس ای تک تیار کرنے ہی اگلے سال اگلے سال آسکر لینجی یہ حسن میں اے ویڈتے لے کے جاؤ گے یا حسن چلے کے جاؤ گے ماشاللہ دو ہی کٹاگری ہیں نہیں رکھوں کیونکہ ماشاللہ حسن میں ماشاللہ کسے تک لوگ کٹ بھی گا کتنے دانت پہ ہوگا یہ چھ دانت پہ ہے لینجی یہ چھ دانت پہ ہے ٹھیک ہے اور یہ بکرہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاللہ اس کے پیر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاللہ پیر بلکل سیدھے کھڑے پیر ہیں جو دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں جو ستار لوگ ہوتے ہیں وہ ستار جی زیادہ اچھے بتائیں گے کہ جو کھڑے پیر کا جانور ہوتا ہے اس کا ویڈ بھی اپنے پیروں پر پورا کھڑا کرتا ہے یہ دیکھیں اس کے چھاتی دیکھیں اور اس کی یہ دیکھیں چھاتی کتنی ڈھیلی ڈھالی ہے ابھی یہ دیکھیں ماشاللہ بہت زبردست اور گردن بھی دیکھیں ماشاللہ گردن بھی پوری ہے اس کی یہ دیکھیں گردن بھی اچھی خاصی موٹی ہے اور خوبصورتی میں ماشاللہ کسی چیز سے کام نہیں ہے اور بلکل ایسا شیشے کی طرح صاف سترا اور زبردست قسم کی اس کی جانب بیوٹی ہے اس آجی منو ہے دسو کہ ہن آجنیا سی اصل گالتے بہت سارے لوگ شوک چھڑ کے پجرے نے منگائی دی وجہ کر کے ہن منو ہے دسو کہ ایدہ کنہ خرچاند ہے یہ بکرے دا بکرے دا خوراگ دا یعنی نارمل خوراگ تے رکھ رہے ہیں جی جی یہ عام خوراگ نارمل خوراگ اسی دینے ہیں اوڑا کم سے کم ایک ہزار بیا خرچہ گیا ایک ہزار بیا ڈیلی دا خرچہ لے جی ایک ہزار بے ڈیلی کا خرچہ ہے اگر آپ نارمل خوراگ دیتے ہیں اور اگر اس کو آپ سپیشل ڈائٹ دیں سپیشل ڈائٹ دیں پھر تین ہزار بیا تین ہزار بیا تین ہزار تک یہ جو ہینا چلا جاتا ہے اور اصد بھائی کی بڑی میرے بانی دو گھنٹے بعد آ گئے ہیں اسلام علیکم اصد بھائی اس پہ تو آپ کو جرمانہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے ہمیں دو گھنٹے سے لٹکایا تھا اب ہم نے آیا ٹھیک ہو گیا لے جی اصد بھائی کا یہ ڈیرہ ہے اصد بھائی کے بکرے ہیں اور استاد نونی ان کے استاد بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں اور یہ اصد بھائی کا ماشاءاللہ شوق ہے اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں بھائی کھڑے میں استاد جی بھی اور اصد بھائی بھی اور بکرے کی ہائٹ آپ دیکھنے ہیں استاد جی اصد بھائی دوسری سائٹ پہ جائیں دوستوں کو پورا شوق کریں تاکہ جو شوق کرنے والے حضرات ہیں وہ اپنا پورا شوق کریں یہ دیکھیں جی کیونکہ یہ شوق والے جانور ہیں اور ریڈ کا پوچھنے کہ آپ جرد نہ کیجئے گا کیونکہ یہ ریڈ والے جانور نہیں ہیں یہ شوق والے جانور ہیں اور یہ چیزیں قسمت سے ملتی ہیں عام طور پر یہ کسی کو آپ کہیں نا کہ مجھے بکرا چاہیے تو اس قسم کا نسل کا بکرا لینے کے لیے پتہ نہیں ہندھ سندھ پھرنا پڑے گا اور یہ بڑی مشکل سے ایسی نسل ملتی ہے اور یہ قسمت والوں کو ملتی ہے پیسو سے قسمت کیوں جی ساتھ جی پیسو سے نہیں ملتی یہ قسمت سے ملتی ہے میں بھی پندرہ سال ہو گیا ہیں پندرہ سال بعد ایسا جانور ملے ہیں ماشاء اللہ دیکھنے میں پتہ لگ رہے ہیں اور اس کی ہائیڈ میں ایک بار پھر دکھاتا ہوں کہ سنتالیس انچ بکرے کی ہائیڈ ہے یہ دیکھیں سنتالیس انچ اس کی بکرے کی ہائیڈ ہے اور ترے سیٹھ انچ اس کی لمبائی ہے اور امرسر بیتل ہے اور کمال کی یعنی شیشہ قسم کا اور یہ ابھی تیار نہیں ہوا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ابھی تیاری پہ نہیں ہے یہ صرف شوق دکھا رہے ہیں اور ابھی لمبائی چڑھائی اس بکرے کے فریم چیک کر لیں اور قیمت تو میرے حال سے ہم نہ پوچھے نہ بتائیں تو بہتر ہی ہوگا توفہ دیا ہوا ہے اور حقیقت بات ہے کہ ایسی چیزیں جو ہے وہ قسمت سے ملتی ہیں پیسو سے نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ سب کا شوق سلامت رکھے آپ کا بھی شوق سلامت رکھے اور ہمیں بھی جو ایسا شوق رکھنے کی تحقیق دے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں گاؤں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ